دل کی باتیں تو انہی سے شیئر کرنے شاہیے کہ جن کے ساتھ آپ کا دل کا کنکشن ہوتا ہے دل کا رشتہ ہوتا ہے وہ آپ نے گانا سنا ہوگا نا دل کا رشتہ بڑا ہی پیارا ہے کتنا پاگل یہ دل ہمارا ہے تو دل کی باتیں تو صدام اس ہی سے شیئر کی جاتی ہے نا جس کے ساتھ آپ کے ایک بوانڈنگ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کے ایک ایموشنل اٹیشمنٹ ہوتی ہے تو آپ ہر کسی کے ساتھ تو باتیں شیئر نہیں کر سکتے اور میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس وجہ سے خود کو ڈس رسپیکٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اس وجہ سے وہ خود کو ہیومیلییٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جان پاتے کہ انہوں نے کس انسان سے کیا بات شیئر کرنی ہے میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار دیکھو دو اور آئی سال کی عمر میں آپ بولنا سیکھ لیتے ہیں لیکن آپ نے کونسی بات کیسے کس سے کس انداز میں بولنی ہے اور کونسی بات آپ نے کس سے شیئر کرنی ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ کو عمر لگ جاتی ہے اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ایموشنلی سٹار ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایموشنلی بلینک ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایموشنلی ڈپلیٹ ہوتے ہیں ان کے دل میں فوری طور پر کوئی اتر آتا ہے اور ان کے دل سے فوری طور پر کوئی اتر بھی جاتا ہے آئی مین وہ فوری طور پر تعلق بنا بھی لیتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تعلق کو نبا سکیں تو وہ تعلق بنانے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور تعلق کو ہتم کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں اب اس سارے کے سارے پروسس میں اس جرنی میں تعلق بنانے سے لے کے تعلق ہتم کرنے کا جو ڈیوریشن ہے نا اس ڈیوریشن میں وہ اپنی زندگی کی اے ٹو زی شیئر کر دیتی ہیں فور ایک سیمپل میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے اتنے تعلق کو ترسے بھی ہوتے ہیں اتنی ان میں ایموشنل سٹارویشن ہوتی ہے کہ ابھی ان کی ایک انسان سے پہلی ملاقات ہوئی ہے اور پہلی ملاقات میں وہ اپنی زندگی کا کچھا چھٹا ان کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہیں اور بھئی یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے آپ کسی انسان کو جانے بغیر پہلی ملاقات میں دوسری ملاقات میں کیسے اس کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں آپ جس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس کے اندر اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی بات کا مان رکھ سکے وہ آپ کی بات کو ڈائجسٹ کر سکے چونکہ کچھ لوگ تو اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کی امانت میں حیانت کر دیتے ہیں وہ کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ شیئر کریں گے یا آپ ان سے شیئرنگ کرتے ہیں ان کو اپنا سمجھ کے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایڈ دی مومنٹ آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہ انسان دوسروں کے ساتھ آپ کی ان فالٹ لائنگز کو آپ کے ان ویک ایریاز کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے تو یہ بات شاد رکھیں کہ شیئرنگ اسی سے کرنی شاہیے جو ٹرسٹ وردی ہو شیئرنگ اسی سے کرنی شاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل اٹیشمنٹ ہو جس کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم گزارا ہو جس کو آپ نے پرکھا ہو اب جب آپ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں معاملات زندگی میں آپ کوئی وعدہ وعید کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کوئی لیندین کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس انسان کے ذرف کا پتا چلتا ہے آپ کو اس انسان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ انسان دل کا کتنا بڑا ہے وہ انسان پیٹ کا کتنا مضبوط ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس سے بات کریں گے تو وہ پیٹ کا ہلکا اور اس کے پیٹ میں مرور اٹنا شروع ہو جائیں اور وہ آپ کی بات کو آپ کے کسی لائف سیکرٹ کو کسی دوسرے تیسرے کے ساتھ شیئر کرے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی جس میں جس سے میں بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے حسمیت کا ڈس رسپیکٹ کا باعث بنے